لوگ اس کو سمجھ لیں تو یقیناً کینے سے وہ نفرت کریں کینہ رکھنے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر بھی اس کا سجدہ نہیں جاتا اس کے سر کے اوپر بھی اس کی دعائیں نہیں جاتی کسی کے لئے اپنے دل میں کینہ مت رکھو کینہ نکالو دلوں سے تاکہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے تاکہ اللہ عبادتیں قبول کرے اسی لئے جلدی سے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی سب سے بڑی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں کینہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کچھ لوگ ہیں جو اس کے دل میں کینہ نہ ہو بلکہ اب تو لوگ کینہ رکھنے کو بگز رکھنے کو گناہ سمجھتے بھی نہیں زنا سے بڑا گناہ کینہ ہے کینہ زنا سے بڑا کینہ چوری سے بڑا کینہ سارے جرائم سے بڑا آپ دیکھو زانی بکشا جا رہا ہے آج کی رات چور بکشا جا رہا ہے آج کی رات اور کینہ رکھنے والا بکشا نہیں جا رہا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ داڑیاں بڑی بڑی ہے پنج وقتہ نمازی ہے حاجی ہے عمرہ کرنے والے ہیں لیکن دلوں میں کینہ ہے اب دلوں کا کینہ کیسے پتا چلتا ہے آسان بات کسی کی نعمت دیکھیں فوراں اس کے خلاف کمنٹ کریں کینہ ہے کسی کو اچھے دن میں دیکھیں فوراں اس کے بارے میں بری باتیں کہنے لگے کینہ ہے بلکہ چار دوست رہتے ہیں ایک اٹھ کر کے چلا جاتا ہے تو تین مل کر کے اس کی برائی کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے لئے دل میں کینہ ہے کینہ مت رکھو دل میں اس سے کوئی عبادت بلکہ جو دل میں کینہ رکھتے ہیں مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا اس لئے آج کی اس مبارک رات کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے دلوں سے کینہ نکالیے اور کوشش کیجئے کہ ہمارا دل ہر مسلمان کے لئے پاک و صاف رہے یہ دل جب پاک و صاف رہے گا دیکھو دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو گنے گار نہ ہو گناہ رکاوٹ نہیں بنتے دعا کی قبولیت میں دعا کی قبولیت میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ کینہ بنتی یا تو پیٹ کا حرام لکمہ دعا میں رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں یا تو دل کا کینہ رکاوٹ بنتا ہے قبولیت میں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے کینہ نکالیں آج کی رات بہت مبارک رات ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی چودہ تاریخ کا سورج گروب ہوتا ہے اور پندروی کی شام آتی ہے تو سر شام سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ندا فرماتا ہے اعلان فرماتا ہے اے میرے بندوں تم میں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اس کو بخش دوں تم میں کون ہے جو مجھ سے روزی مانگے تاکہ میں اس کو روزی عطا کروں تم میں کون ہے جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد عطا کروں آج مانگو مجھ سے جو مانگنا ہے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہر رات کہتا ہے لیکن فرق شبہ برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے شبہ برات میں اور ہر رات میں فرق کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہر رات کہتا ہے اللہ ہر رات کہتا ہے مگر ہر رات وہ رات کے آخری حصے میں کہتا ہے اور شبہ برات کی خصوصیت یہ ہے کہ شبہ برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب ہی سے جیسے سورج گروب ہوتا ہے وہ ایسی اللہ کا اعلان ہوتا ہے جو مانگنا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا اور اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شانیں یعنی عوام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزولِ اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق آسمانِ دنیا پر جلوگر ہوتا ہے اپنی شان کے لائق اس کے انوار و تجلیات کی خصوصی توجہ ہوتی ہے آسمان دنیا پر اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے آج تم اس سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا لیکن مانگنے والوں کو چاہیے کہ وہ یقین سے مانگے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لئے آئے ہیں انشاءاللہ ضرور ملے گا لیکن یقین سے مانگیے گا پورے وسوق سے مانگیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف پوری توجہ اور لو لگا کر کے مانگے گا اللہ ضرور اطاف فرمائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں لیکن آج ہم سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے توبہ کریں گے دیکھئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تو کریم ہے اللہ تو رحیم ہے ہم کچھ بھی کریں وہ ہمیں معاف کر دے گا لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں بے شک اللہ کریم بھی ہے رحیم بھی ہے ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے وہ پیار بھی کرتا ہے دوسری طرف ہماری توجہ نہیں ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت والا بھی ہے اور اس کی غیرت کا عالم یہ ہے کہ اگر معصوم جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس معصوم ذات کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اپنا خلیفہ بنایا اگر ان سے ایک لگزش پیغمبرانہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو اپنی غیرت کی وجہ سے جنت سے نکال دیتا ہے اور آدم علیہ السلام دو سو سال تک روتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی جواب نہیں دیتا تو کیا اس سے ہمیں عبرت نہیں ملتی کہ جو اس کے محبوب اور مقبول بندے ہیں اگر وہ ایک لگزش پیغمبرانہ کرے ایک قطع اشتہادی کرے ان سے ہو جائے وہ بھی کسی حکمت کے تحت تو دو دو سو سال تک وہ روتے ہیں پھر بھی ان کو کوئی جواب نہیں ملتا تو ہم جیسے پاپی گنے گار سیاہ کار ہمارا کیا حال ہوگا ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں گڑ گڑاتے نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تو بہت غیرت والا ہے لیکن اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت سے اللہ کی غیرت کا اندازہ لگاؤ ہم سوچتے ہیں حضور ہم سے ہمیشہ راضی رہیں گے اللہ ہم سے ہمیشہ راضی رہے گا لیکن حضور علیہ السلام تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات اور حیثیت ہی نہیں حضور علیہ السلام تو چھوٹی چھوٹی لگزشوں پر صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے صحابہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے اگر حضور ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہوگا ہم نے تو کتنے گناہ کیے ہیں حضور کیسے چھوٹی چھوٹی لگزشوں پر ناراض ہوتے ہیں ذرا دیکھیں ایک صحابی ہے پہلی بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابی اس ہستی کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر روح زمین پر کس کا ہے تو وہ صحابہ کا ہے کوئی ولی کوئی کتوب کوئی گوز کوئی عبدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا یہ صحابی کا مرتبہ ہے لیکن ان سے چھوٹی چھوٹی لگزشیں ہوئی حضور ناراض ہو گئے اور کیسے ناراض ہوئے مو پھیر لیا کرتے تھے روایت میں آتا ہے ایک صحابی سونے کی انگوٹی پہن کر آئے سونے کی انگوٹی پہن کر آئے اور حضور علیہ السلام کو سلام کیا آقا علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ مو پھیر لیا حضور علیہ السلام نے مو پھیر لیا جتنے میرے بھائی سن رہے میری بہنیں اگر اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں مرتبہ کیا ہے صحابی لگزش کیا ہے سونے کی انگوٹی سلام کر رہے ہیں جواب نہیں مو پھیر لیا دوسری طرف سے آئے شاید حضور نے پہچانا نہیں سلام کیا ادھر سے مو پھیر لیا اللہ اکبر وہ صحابی بیچین ہو گئے میرے اور آپ کی طرح وہ لوگ زبانی دعوے دار نہیں تھے عشق رسول کے وہ سچے عاشق تھے بیچین ہو گئے حضور جان نور گریب پرور بندہ نواز آقا کیوں ناراض ہیں ناراضگی کی وجہ کیا ہے آقا نے فرمایا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا میں تیرے ہاتھوں میں جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں بس اتنا کہنا تھا انہوں نے سونے کی انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا پھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو کسی نے کہا سونا تو مردوں پر حرام ہے عورتوں کے لئے تو جائز ہے سونا اٹھاؤ اور سونا اٹھا کر کے اس کو بیچ کر اپنی بیوی کا زیور بنا دو انہوں نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس چیز کو میں نے محبوب کی خوشی کے لئے پھینک دیا ہے اب میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث سنیں بات سمیٹتا ہوں دوسری حدیث پاک سنیں وہ تو صحابی تھے ان صحابی کا نام حدیث کی کتابوں میں مجھے نہیں ملا ان کا نام مجھے نہیں مل سکا ہو سکتا ہے کسی کے علم میں ہو ان کا نام لیکن ان سے بڑی ہستی ان سے بڑی ہستی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پر وہ صحابی نہ صدیق اکبر تھے نہ فاروق اعظم تھے نہ عثمان گنی تھے نہ مولا علی تھے ان چاروں میں سے کوئی نہیں تھا ظاہر سی بات ہے جو بھی رہے ہوں گے وہ عام صحابہ میں رہے ہوں گے لیکن اب ان سے بڑی ہستی ذرا دل کے کانوں سے سننا بہت گھور سے ان سے بڑی ہستی پوری کائنات میں حضور علیہ السلام جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں پوری کائنات میں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس سے پیار ہے وہ ذات ہے حضور کی شہزادی سیدہ کائنات ملک فردوس بری تیبہ تاہرہ آبدا زائدہ آبدا زاہدہ راکیہ سانجدہ نقیہ تکیہ رکیہ ام ابیہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمہ الزہرہ فاطمہ بنت محمد روح فدا و ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام ان سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کہ ان کے بغیر حضور نہیں رہتے تھے حضور علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے حضور علیہ السلام کا گھر اور ان کا گھر صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا اور ابھی بھی حضور علیہ السلام جس حجرے میں آرام کر رہے ہیں اس سے لگا ہوا سیدہ کا حجرہ ہے یہ شان کی ایسے شان کی خاتون ہے کہ ایسے شان کی عورت کائنات کی نگاہوں نے نہیں دیکھی جس کے بابا سید الانبیاء جس کے شوہر تاجدار حل عطا خاتم الولایت فاتح خیبر باب مدینہ العلم مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم جس کے بیٹے امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار نہ کسی کے بیٹے ایسے نہ کسی کا باپ ایسا اور شوہر شان والا اور خود اتنی شان والی حضور کتنا پیار کرتے جب وہ آتی ہیں تو حضور ان کے لئے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں حضور علیہ السلام ان کے ہاتھ چومتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا کے کہتے ہیں فاطمہ تجھ پر میرے ماباپ پربان ہو جائے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کہ جب سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخری میں سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے اور جب سفر سے آتے تھے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے تھے ایک دیوار کا فاصلہ تھا حضور کے ہجرے اور ان کے گھر کے درمیان بار بار جاتے تھے آقا اور جب کبھی جا نہیں سکتے تھے تو حضور علیہ السلام نے دیوار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی کہ جب جب فاطمہ تلزہرہ کی یاد آتی کھڑکی سے پردہ اٹھا کر آواز دیتے فاطمہ میری آنکھوں کی تھندک قررت العین کہتے ہیں میری آنکھوں کی تھندک حضور کی آنکھوں کی تھندک پھر سیدہ کا چہرہ دیکھ لیتے اور حضور علیہ السلام و تصدیم کو جو ہے وہ قرار آ جاتا چین آ جاتا اسی لئے امام اہل سنت نے سیدہ کو جان احمد کی راحت قرار دیا جو رسول ہر بے چین دل کا چین ہے ہر دل کی راحت ہے میرے رسول اس رسول کے دل کی راحت کا نام سیدہ فاطمہ تلزہرہ ہے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اتنی محبت کرتے ہیں لیکن اب اس تمہید کے بعد ذرا آؤ نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ حضور کی غیرت کا اندازہ کرو محسوس کرو ایک دن میرے آقا ہر دن کے معمول کی طرح سیدہ فاطمہ تلزہرہ کے گھر تشریف لائے کیا دیکھا کہ ریشم کے پردے جس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں وہ سیدہ فاطمہ تلزہرہ کی دیواروں پر لٹکے ہوئے ہیں سیدہ فاطمہ کی دیواروں پر پردے ریشم کے لٹکے ہوئے ہیں اسلام میں دروازے پر پردہ لگا سکتے ہیں کھڑکیوں پر پردہ لگا سکتے ہیں لیکن دیواروں پر پردے نہیں لگا سکتے سیدہ فاطمہ نے اپنے بابا جان کی آمد کی بنیاد پر ہو سکتا ہے شاید اپنے گھر کی دیوار پر پر پردہ لگایا حضور علیہ السلام نے گھر کی دیواروں پر پردہ دیکھا اور چیرہ پھیر لیا حضور علیہ السلام نے مو پھیر لیا اسی طرح کی ملتی جلتی روایت اممہ آئشہ کے لئے بھی آئی ہے حضور نے چیرہ پھیر لیا اور چیرہ پھیر کر حضور اندر گھر میں نہیں گئے باہر تشریف لے گئے حضور چلے گئے آقا تشریف لے گئے سیدہ کو خبر ہوئی حضور کیوں مو پھیر کر گئے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس سے حضور نے مو پھیرا وجہ کیا صرف دیوار پر پر پردے لگے ہیں دیوار پر پردے حضور نے مو پھیر لیا غیرت ہے نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ سیدہ کو خبر ہوئی دیوار کے پردے کھینچ لیے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیے جس سے میرے بابا ناراض ہو جائیں وہ پردے نہیں رہیں گے پھر آقا نے فرمایا میری شہزادی میری بیٹی ہم دیواروں کو کپڑے نہیں پہناتے اور دیواروں کو کپڑے پہنانا یہ آلِ محمد کی شان نہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ذرا دل کے کانوں سے جہاں مجھے آپ کو لے جانا تھا اب میں لے جانا چاہتا ہوں سب بالکل رحماتاں گوش ہو جائیں سیدہ کا گھر کتنا آلہ ہے رشکِ عرش ہے رشکِ جناں ہے سیدہِ کائنات کا گھر کیونکہ نبی عرش پر کبھی کبھی ہے سیدہ کے گھر میں بار بار ہے جنت جس کی مشٹاک ہے وہ رسول سیدہ کے گھر میں بار بار آتے جاتے ہیں جنتی جوانوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے جنتی عورتوں کی سردار جس گھر میں رہتی ہے وہ گھر سیدہ کا گھر ہے مولاِ کائنات ولیوں کے سردار جس گھر میں رہتے ہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں وہ گھر سیدہ کا گھر ہے لیکن اس گھر میں اگر کپڑے کا پردہ دیوار پر لگ جاتا ہے تو حضور چیرہ پھیر کر کے واپس چلے جاتے ہیں صرف دیوار پر پردہ لگنے کی بنیاد پر حضور علیہ السلام جب چیرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ اب تصور کرو سب سے زیادہ جس سے پیار کریں اگر وہ دیوار پر پر پردہ لگا دے تو حضور چیرہ پھیر کر واپس چلے جائیں کیا خیال ہے ہم دانیاں مڑا رہے ہیں ہم نمازوں کو ترک کر رہے ہیں ہم سود کھا رہے ہیں حرام کاروبار کر رہے ہیں کوئی زنا کے اڈے پہ جا رہا ہے کوئی شراب کی اڈے پہ جا رہا ہے کوئی بھائیوں کی حق تلفی کر رہا ہے کوئی بہنوں کی حق تلفی کر رہا ہے اب اسی کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں لٹا دیا گیا اس کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیا گیا گناہ کرنے والوں سے میں توجہ چاہتا ہوں فلمیں دیکھنے والوں سے توجہ چاہتا ہوں ہاں ہاں یہ وہی گمبد و مینار کا شہر ہے نا جہاں کی اللہ اکبر فلم کی داستان پوری دنیا میں گونج رہی ہے کہ اللہ اکبر ہمارے یہاں فلمی ٹاکیزوں کے اندر اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اگر پیرو سے چل کر جانے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو ہمارے جوان لوگوں کے سر پہ قدم رکھ کر کے فلموں کے اندر جایا کرتے ہیں یہی وہ گمبد منار کا شہر ہے نا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نہ عمل ہے نہ نیکیاں ہے نہ ٹقویٰ ہے نہ پریزگاری ہے کچھ نہیں ہے بولو ہمارا کس پر ناز ہے کس پر بھروسہ ہے ایک ہی ذات ہے اللہ راضی ہوگا تو کس کی وجہ سے آمینہ کے لال کی وجہ سے اللہ اگر ہمیں بخش دے گا تو کس کی وجہ سے آمینہ کے لال کی وجہ سے اگر اللہ ہمیں جنت دے گا تو کس کی وجہ سے آمینہ کے لال کی وجہ سے سوچو دانیاں مڈانے والوں شراب پینے والوں حرام کاروبار کرنے والوں سود کے دھندے کرنے والوں کانوں میں ائر فول لگا کر گانے سننے والوں غفلتوں کی زندگی گزارنے والوں بعد قبر میں ڈال دیے گئے باپ چھوڑ کر گیا بھائی چھوڑ کر گئے رشتے دار چھوڑ کر گئے سب مو پھیر کر منو مٹی ڈال کر کے واپت چلے گئے اس وقت بندے کے لیے ایک ہی سہارا ہوتا ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو ایک کی وجہ سے وہ یہ کہ مصطفیٰ جانِ رحمت قبر میں تشریف لائیں گے نہ کوئی عالم آئے گا نہ کوئی پیر ماں کوئی مولوی کوئی نہیں کچھ نہیں آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا کوئی قبر میں نہیں آئے گا قبر میں آئیں گے تو مصطفیٰ جانِ رحمت تشریف لائیں گے اب آپ مجھے بتائیں جو اپنی بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ پردہ دیکھ کر مو پھیر کر واپت چلے جاتے ہیں اگر ان کی نظر ہمارے چہرے پہ پڑی یہ وہی آنکھیں تھی جو رات کے اندر موبائل پر گندے مناظر دیکھتی تھی یہ وہی آنکھیں تھی اللہ اکبر جو عورتوں پر پاپ کی نظر اٹھاتی تھی یہ وہی وجود تھا جو مسجدوں سے کوسو دور رہتا تھا ہاں ہاں یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا تھا جو فجر کی نمازوں میں سوتے پڑے رہتے تھے مجھے بتاؤ سیدہ اتنی پیاری ہے اتنی نیک شہزادی ہے کہ جس کے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے اگر ان کے گھر میں دیوار پہ پردے دیکھ کر اتنی چھوٹی سی بات دیکھ کر حضور چیرہ پھیر کر واپس چلے جاتے ہیں اگر اللہ نہ کرے ہمارے جرائم کو گناہوں کو پاپ کو دیکھ کر اللہ کے رسول چیرہ پھیر کر واپس چلے گئے ہماری قبر سے واپس چلے گئے نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ حضور اگر چیرہ پھیر کر واپس گئے تو یاد رکھنا دنیا کے امتحان میں ایک ہزار مرتبہ ناکام ہو جاؤں تو پھر کامیاب ہونے کا موقع مل سکتا ہے لیکن قبر کے امتحان میں ایک مرتبہ ناکام ہو گئے حضور چیرہ پھیر کر واپس چلے گئے کوئی نہیں بچا سکتا کوئی دنیا کی طاقت نہیں بچا سکتی بڑی معذرت کے ساتھ ہمت کر کے یہ بات بھی کہہ دوں اگر حضور چیرہ پھیر کر واپس چلے گئے تو قرآن کھانیا تمہارے نام کی بھی تمہیں بخشوانا سکے گی تمہارے نام کی مغفرت کی دعائیں بھی تمہیں بخشوانا سکے گی تمہاری اللہ اکبر کیونکہ نجات موقوف ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پر اللہ نے وعدہ کر دیا ہے حبیب تو جسے چاہے گا تو جسے چاہے گا چاہے گا کہ دو مطلب ہوتے چاہے گا کہ دو ایک یہ چاہنے کا مطلب ہوتا ہے جس سے تو راضی ہوگا اسی کو جنت دوں گا عمل پہ جنت نہیں دوں گا تیری رضا پہ دوں گا قرآن کہتا ہے اللہ نے اعلان کر دیا عمل کر کے آئیں گے محنت کر کے آئیں گے پھر بھی جہنم میں ڈالوں گا یہ کہہ کر ذکھ انکا انتا لعزیز الكریم چاہے جہنم کا عذاب دنیا میں بڑا عزتدار بنتا تھا تُو نے بس میرے محبوب کو راضی نہیں کیا سب کچھ دیا کیا حبیب کو راضی نہیں کیا بولیے آج ہم کیا کیا کر رہے ہیں مجھے تو سیدہ فاطمہ اور سیدہ عائشہ کے گھر کی وہ داستان دیکھ کر حیرت ہوتی ہے نازک ہے بڑی غیرت سلطان مدینہ کتنی نازک ہے اگر بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے زیورات دیکھیں تو فرمایا فاطمہ یہ تمہاری شان نہیں کہ تم اس طرح کے زیورات پہنو اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں آج کی رات بس میں یہی کہنے آیا ہوں تقریر تو بار بار میں آپ کے سامنے کرتا رہتا ہم آپ سنتے بھی رہتے ہیں لیکن یہی کہنے آیا ہوں بتاؤ قبر کبھی کچھ خیال ہے آج کے رات قبرستان اس لیے نہیں جاتے کہ مرہوموں پہ فاتحہ پڑھیں قبرستان جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھے ارے مرہوم پر فاتحہ تو گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے باپ کی قبر سعودی میں یمن میں مصر میں گھر بیٹھ فاتحہ پڑھ وہاں عیسال سواب پہنچے گا قبرستان جانے کے لئے سنت کیوں ہے قبر پر جا بیٹھ دیکھ یہ قبرستان ہے کبھی اس طرح بھی دیکھو قبرستان کو شبہ برات میں قبرستان کیوں جاتے ہیں تاکہ موت یاد آئے جاؤ دیکھو بڑے بڑے سیاسی لیڈر بے بس و بے قس پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مالدار بے قس و بے بس پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے پہلوان بے قس و بے بس پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے عزددار بے قس و بے بس پڑے ہوئے جن کے آنے پر تقبیریں بلند کی جاتی تھی جن کے آنے پر تعلیہ بچتی تھی جن کے آنے پر محلے اور اسٹیس سجتے تھے جا کے دیکھو مٹی میں سو رہے ہیں کوئی ان کی قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا نہیں قبر پہ بیٹھ کے سوچ جیسے وہ بے بس پڑا ہوا ہے ایک دن میں بھی یہیں آؤں گا مقفرت نہ سب پر نہیں ہوگی کہ تُو کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہے اس پر مقفرت نہیں ہوگی مقفرت اس پر نہیں ہوگی کہ تُو کتنا کیا کر کے ہے مقفرت تو اس پر ہوگی کہ حضور تُس سے خوش ہے یا ناراض ہے اگر وہ چیرہ پھیر لیں کچھ نہیں ہونا ہے اور ہم وہی سارے کام کر رہے ہیں وہی سارے کام کر رہے ہیں جس سے حضور چیرہ پھیر لیں پتہ نہیں آج کی تاریخ میں حضور ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے کوئی سونے کی انگوٹھی پہن لے تو حضور مو پھیر لیتے ہیں ہم نے تو کوئی ایسا حرام کام چھوڑا ہی نہیں جو ہم نہ کرتے ہوئے ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ حرام کام کرتے ہیں اگر حضور ہم سے مو پھیر رہے ہو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہمیں خبر ہی نہیں خیال ہی نہیں قبر میں کیا ہوگا انجام کیا ہوگا شبہ برات میں آج توبہ کر لو آج اپنے اللہ کو منا لو آج اپنے رسول کو منا لو پچھلے سال شبہ برات میں تو ہمیں جمع ہونے کا موقع بھی نہیں ملا اور آج جمع ہونے کا موقع مل گئے تو پتہ نہیں آئیں دس سال ہم جمع ہو سکیں گے کہ نہیں پچھلے سال میرے کتنے دوست تھے کتنے دوست تھے آج وہ نہیں ہے بڑے بڑے ہمارے علماء چلے گئے ہمارے صوفیہ چلے گئے ہمارے بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے میرے آقا نے فرمایا شبہ برات لوگ کھیتیاں کھیتیوں میں باغ لگانے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں لوگ بچوں کی شادیاں تیہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ خود کی شادیاں تیہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ ان کی موت لکھ رہا ہوتے ہیں اللہ کیا ان کی موت کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس وقت اس رات میں اللہ سب کو لمبی عمر دے لیکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا اس وقت تو کسی کی موت لکھی جا رہے ہو موت تو لکھی جا چکی ہے لیکن فرشتوں کو وہ نام دیے جاتے ہیں لو اس سال اتنے لوگوں کی تمہیں روح قبض کرنا ہے ہو سکتا ہے ان میں ہمارا بھی نام ہو ہو سکتا ہے موت سے مدر ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کر لو یہ راتیں بار بار نہیں ہاتی یہ دن بار بار نہیں ہاتے بس اپنی گفتگو کو ختم کرتے بیاس کروں سچے دل سے توبہ کرنا پھر کہتا ہوں توبہ اس کا نام نہیں کہ گال پیٹو توبہ اس کا نام نہیں کہ کان کھیچو توبہ اس کا نام ہے کہ گناہ سے نکلنے کا اپنی اللہ سے ایسے وعدہ کرو کہ جیسے بکری کے دودھ سے تھن نکل کر دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جاتا اسی طرح سے گناہ سے نکلو ایسے دوبارہ پھر گناہ کی طرف نہ جاؤ آج اہد کرو آج ہم نماز پڑھیں گے صلاة التصبیح لیکن آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی کوئی نماز پرک نہیں ہوگی ہر گناہ سے بچیں گے گھروں میں نماز کا ماحول بنائیں گے ایک روایت پڑھ کر بات ختم کرتا ہوں دیکھو کیسے کیسے بندوں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا بس اسی پر تاکہ ہمارے اندر ایک لالچ پیدا ہو ایک شوق پیدا ہو ایک ذوق پیدا ہو کیسے کیسے نے توبہ کی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کو زنا سے بھی بتر کہا گیا ہے وہ ہے سود سود بیاج ایک جوان تھا پہلے سود کا گناہ سن لیں فرمایا گیا سود کا ایک لکمہ کھانا اور ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ زنا کرنا یہ دونوں برابر برابر ہیں اتنا بڑا گناہ ہے سود کا اب سنیے دل کے کانوں سے کیسے کیسے بندے توبہ کرے کامیاب ہوتے ہیں ایک جوان ہے جوانے میں پیسے کمانے کی بڑی لالچ ہوتی آدمی کو کچھ بن جاؤں کچھ کمالوں اللہ کرے کمائے لیکن حلال سے کماؤ حرام سے نہیں خوب کماؤ اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا جوانے سے بھی منع نہیں کیا مگر حلال وہ جوان اس کا نام حبیب تھا بسرہ کا رہنے والا وہ جوان خوبصورت جوان سود کا دھندا کرتا تھا اور دگنا چوگنا دس گناہ جتنا چاہتا جتنی مجبوری ہوتی اس سے اتنا سود وصول کرتا ایک مرتبہ جس کے گھر چلا جاتا وصول کرنے کچھ لیے بغیر تلتا نہیں تھا حبیب نے اپنی بیوی سے کہا میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لئے کہوں میں ذرا ہفتہ وصول کر کے آتا ہوں تم میرا انتظار کرو جیسے ہی وہ حبیب جوان بسرہ کا رہنے والا ہفتہ وصول کرنے کے لئے سود کا اپنے گھر سے نکلا چھوٹے چھوٹے بچے بسرہ کی زمین پر کھیل رہے تھے ایک بچوں نے کہا ہٹو ہٹو دور ہٹو حبیب سود کھوڑا رہا ہے اگر اس کے پیروں کا گبار ہمیں لگ گیا تو کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہٹو حبیب نے یہ جملے سنے اس کے دل پر تیر کی طرح وہ جملے لگے ارے بسرہ کا بچہ بچہ مجھ سے نفرت کرتا ہے بسرہ کا بچہ بچہ مجھ سے اداوت کرتا ہے کہ میرے پیروں کے گرد سے بھی بچنا چاہتا ہے لیکن سود کھوڑوں کے دل اور حرام کھانے والوں کے دل اتنے سکت ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے باتیں اثر نہیں کرتی لیکن قدرت جسے بلانا چاہتی ہے اس کے لئے کوئی نہ کوئی اسباب اور سامان پیدا ہو جاتے ہیں بچوں کا کہنا چوب گیا لیکن وہ حبیب ایک گھر گیا دستک دی اندر سے آواز آئی کون باہر سے کہا حبیب کہا دیکھو تمہارے ہی رقم ادا کرنے کے لئے ہم نے بڑی کوشش کی لیکن گربت کی وجہ سے پیسے کھٹا نہیں ہو سکے میرے شوہر انتظام کرنے گئے ہیں بعد میں آ جانا یا تمہارے گھر ہم پیسے لاکے پہنچا دیں گے اس نے کہا کیا تمہیں پتا نہیں میں جس کے دروازے پہ جاتا ہوں کبھی خالی اور واپس نہیں لوٹتا اگر تم نے مجھے نہیں دیا اتنا چلاؤں گا کہ محلے میں بے عزت ہو جاؤ گے لوگوں کو پتا چلے گا کہ تم نے سود سے پیسے لئے ہیں تمہاری شرافت کا پردہ چاک چاک ہو جائے گا اس عورت نے کہا دیکھو پیسے کا انتظام ہوگا جب پیسے آ جائیں گے لیکن تم خاموشی سے چلے جاؤ کہا کچھ لے کر کے تو جاؤں گا پائے بکری کے اور سر لائے تھے کہ بچوں کو فاقہ کشی سے اب نجات دلا دی جائے گی اور بچوں کو کھلا دیا جائے گا اگر تم چپ چاپ چلے جاؤ گے تو میں یہ اٹھا کر تمہیں دے دیتیوں یہ لے جاؤ باقی کی رکم بھی آ جائے گی اس نے کہا حبیب نے تیرے بچے کھائیاں مرے اس سے مجھے کیا لینا میں تو کچھ نہ کچھ لے کر ضرور جاؤں گا پھر یہی ہوا بکری کے سر اور پیر لے کر حبیب جوان اپنے گھر کو چلا جب گھر پہنچے بیوی سے کہا پکاؤ دیکھو ہم شان سے کھائیں گے کھانا پکنے لگا خوشبو ہانڈی سے اٹھنے لگی ایک مرد درویش نے دستک دی حبیب تیرے گھر کی ہانڈی سے کتنی خوبصورت خوشبو آ رہی ہے ارے مجھے بھی کچھ کھلا حبیب نے دروازہ کھول کے کہا اوہ فقیر اگر میں نے تجھے ہانڈی سے کچھ کھلا دیا تو مالدار تو نہیں ہوگا البتہ میں غریب ضرور ہو جاؤں گا چل جائے یہاں سے میں تجھے کچھ نہیں دیتا جاتے جاتے فقیر نے کہا حبیب ظلم کی داستانیں بہت طویل نہیں ہوتی ظلم کا وقت بہت طویل نہیں ہوتا اللہ کی عدالت میں ایک دن کھڑے رہنا ہے اور اپنے جرائم کے بارے میں جواب دینا ہے کیا انسان یہ تصور کرتا ہے بے حساب چھوٹ جائے گا نہیں نہیں بلکہ اللہ کی پکڑ ہوگی اور اللہ کی پکڑ کیسی ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے کہنے والا کہہ کر چلا تو گیا حبیب نے جب دسترخان بچھایا بیوی نے خوشبودار ہانڈی لا کے رکھی جیسے ہانڈی سے ڈکن ہٹایا گیا تو ساری ہانڈی میں پائے اور سر کی بجائے خون ہی خون بھر گیا ایک بچوں کا کہنا دوسرا درویش کا کہنا تیسرا ہانڈی کا خون بن جانا حبیب کے دل پر تین چوٹے ضربدار لگی حبیب نے کہا حبیب اچھے دن نہیں اب حالات خراب ہیں چلو اب بدلتے ہیں چلو اب تبدیل ہوتے ہیں میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو بدل جائیں گے لیکن پھر سوچتا ہے یار دنیا گناہوں کا اڈا ہے دنیا میں گناہ اور رنگ ریلیاں ہیں ہم کیسے بچیں گے یاد رکھنا بچنے کا پکہ ارادہ کرنا ہم پر ہے اور بچا لینا اس کے کرم پر ہے ایک مرتبہ بکہ ارادہ تو کرو اس کی طرف بڑھنے کا میرا اللہ فرماتا ہے جو میری طرف چل کر آتا ہے میری رحمت اس کی طرف دور کر جاتی ہے اللہ اکبر حبیب کے دل میں خیال آیا بہت جرائم ہو گئے بہت گناہ ہو گئے بہت برائیاں ہو گئی اب اللہ کی طرف پلٹتے ہیں لیکن پلٹے جائیں کہاں توبہ کریں جائیں کہاں سوچا چلو چلتے ہیں دل بے چھین تھا دل بے قرار تھا کہاں جائیں کہاں جائیں دل میں خیال آیا ارے میرے شہر میں تو اتنا بڑا ولی رہتا ہے مولا علی کا خلیفہ مولا علی کا شاگرد صحابہ کا شاگرد جس نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا ام المومنین کا دودھ پیا وہ اتنی بڑی ہستی سیدنا امام حسن بصری میرے شہر میں رہتے ہیں چلو حسن بصری کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے کہ توبہ کیسے کریں کیا کریں پوچھیں گے سوال کریں گے جیسے گئے حسن بصری کی محفل سجی ہوئی تھی امام حسن بصری کی محفل لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہلی مرتبہ نیکی کی محفل میں حبیب و جوان آیا اور آنے کے بعد کھڑا ہو گیا امام حسن بصری لوگوں سے کہتے تھے لوگو توبہ کرو لوگو توبہ کرو اللہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے کوئی چار ہزار سال تک گناہ کرے اور پھر توبہ کرے اللہ اسے بھی معاف کر دے گا لوگو توبہ میں جلدی کرو کل پہ مت ڈالو توبہ کو پل کا بھروسہ نہیں کل پہ مت ڈالو توبہ کرو توبہ کرو اللہ سے صلاح کر لو اس طرح کی بات امام حسن بصری کہتے کہتے آپ اپنے رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ارے تم لوگ اتنے گنے گار نہیں ہو جتنا حبیب سود کھور گنے گار ہے اگر حبیب سود کھور بھی آج توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اتنا سننا تھا وہ جوان آگے آیا آنکھ میں آسو تھے میری مثال لوگوں کو دی جا رہی ہے اس جوان نے کہا امام آپ نے یہ جملہ بہت خوبصورت کہا ذرا ایک مرتبہ اور کہہ دو پھر میرے امام امام حسن بصری نے کہا اے لوگو گنے گار نہیں ہو جتنا حبیب گنے گار ہے اگر آج کی تاریخ میں حبیب سود کھور بھی توبہ کرے اللہ اس کو بھی بخش دے گا پھر وہ جوان اور قریب آ کے سامنے کھڑا ہو گیا حضرت آپ کی جملے میں بڑی لذت ہے ایک بار یہ جملہ اور کہہ دیں فرمایا لوگوں اگر آج حبیب بھی توبہ کرے نہ حبیب سود کھور اللہ اس کو بھی بخش دے گا پیر پکڑ لیے آپ گوا رہنا آج حبیب سود کھور نے توبہ کر لی امام حسن بسنی کہا کون ہے تو کہا میں ہی حبیب سود کھوروں اب توبہ کرا دو آپ کہہ رہے تھے اللہ معاف کرے گا آپ کے کہنے پر ولی کے کہنے پر مجھے یقین ہے میں توبہ کرتا ہوں امام حسن بسنی نے توبہ کرایا مرید کیا مرید کرنے کے بعد اب دل کو سکون ملا کہا بیٹے ایسے نہیں چلے گا جس کا مال لیا ہے جس کا مال لیا ہے اس کو واپس دینا پڑے گا کہا حضرت آپ گوا رہیں جو پہچانتا ہوں سب کو دوں گا اور جن کو نہیں پہچانتا ہوں سارا مال اللہ کے نام پہ صدقہ کر دوں گا اللہ کے لئے صدقہ کر دوں گا کر دیا میں نے سب اب توبہ کر کے گھر جا رہے ہیں وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے وہ بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے جیسے حبیب کو دیکھا کہا ہٹو ہٹو تو حبیب اللہ کا محبوب بن کر آ رہا ہے حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے وہ دور میڈیا کا دور تو تھا نہیں حبیب نے آسمان کی طرف دیکھے کہا اللہ تو کتنا پیار کرتا ہے بندے سے میں نے کتنے گناہ کیے کہ لوگ نفرت کرنے لگے اور میں نے توبہ کیا کر لی بچے بچے کے دل میں تو نے میری محبت پیدا کر دی پھر حبیب نے کہا اب زندگی بھر پریزگاری میں تقوی میں متقی بن کے گزار دوں گا پھر امام حسن بسری کے مرید ہوئے پھر خلیفہ ہوئے اتنے متقی ہوئے کہ اسی حبیب کو دنیا نے حضرت حبیب عجمی کے نام سے جانا اور یہ حبیب عجمی کون ہے گوز پاک کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہیں غریب نواز کے پیر کے پیر کے بھی پیر ہیں یعنی پیران پیر کے بھی پیروں میں بن گئے سچی توبہ کی برکت سے پھر پتا ہے پھر پتا ہے کیا مقام ان کو ملا کیا مرتبہ ان کو ملا سچی توبہ کی غرقت سے پھر وہ بڑے نیک ہو گئے اب نماز بھی پڑھاتے تھے ایک دن نماز پڑھا رہے تھے ان کے پیر و مرشید جن کے ہاتھ پہ حبیب نے توبہ کی تھی امام حسن بسری ان سے ملنے آئے راستے میں لیٹ ہو گئے ازان ہو گئی حبیب عجمی نے نماز شروع کر دی اب امام حسن بسری کتنے بڑے بزرگ انہوں نے توبہ کرائی انہوں نے توبہ کرائی مولا علی فرماتے تھے جب حسن بسری ہو تو کوئی تقریر نہیں کر سکتا حسن بسری کہا کہ تقریر کرنا یہ مولا کائنات کے خلفہ مشہور تین ہے ایک امام حسن ایک امام حسین اور ایک امام حسن بسری سوچو جسے مولا علی خلافت دے کیسی ہستی ہوگی اب آئے حبیب عجمی نماز پڑھا رہے ہیں حسن بسری نے سوچا میرے ہاتھ پہ توبہ کی توبہ تو میرے میں پہلے کیسا تھا میرے ہاتھ میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں اس کی شان تو میرے برابر نہیں ہے اس کا مرتبت میرے برابر نہیں ہے نماز نہیں پڑی ختم ہوگی نماز پھر اپنی نماز شروع کی اس رات گھر گئے تو خواب میں اللہ کا دیدار کی خواب میں اللہ کو دیکھا کوئی بندہ خواب میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے دنیا میں آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا لیکن خواب میں لیکن ہمارے جیسوں کو اللہ کیا نظر آئے گا خواب میں بہت بڑے مرتبے والے لوگ ہوتے ان کو اللہ نظر آتا ہے خواب میں تو خواب میں اللہ کو دیکھا اللہ سے عرض کی اللہ میری ایک خواہش ہے پوری کر دے اللہ نے فرمایا کیا کہا میں نے زندگی میں جتنی عبادت کی ہے میری سابع عبادت قبول کر لے میں نے جتنی عبادت کے سب قبول کر لے اللہ کی رحمت نے مسکر آیا اور اللہ نے فرمایا حسن میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا میں نے تمہیں موقع تو دیا تھا کہ تیری پوری زندگی کی عبادت قبول ہو جائے مگر تُو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تُو نے اس موقع سے فائدہ میں نے موقع دیا تھا تُو نے فائدہ نہیں اٹھایا امام حسن بسرے نے کہا مولا تُو نے کم موقع دیا تھا اور میں نے فائدہ نہیں اٹھایا کہا آج ہی تو مغرب میں تجھے موقع دیا تھا اگر حبیب عجمی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا تو تیری ساری زندگی کی عبادتوں کو وہ مقام مل جاتا جو تُو چاہتا ہے سوچو پہلے کی زندگی کہاں اور سچی توبہ کے بعد کی زندگی کہاں امام حسن بسری جیسے وہ کہا جا رہا ہے کہ تم ان کے پیچھے ایک نماز پڑھتے تو تم جو چاہ رہے تھے وہ مراد کو پہنچ جاتے یہ سچی توبہ کی برکت ہے آؤ بہت گناہ ہو گئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کب تک جییں گے میں کب تک جیوں گا نہیں پتا ہے سچی توبہ کر کے اپنے اللہ کو منالو اللہ تعالی آج کی یہ رات بہت مبارک رات ہے اللہ کسی کی بات رد نہیں کرتا اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب سے پہلے مجھ گنہگار کی میرے ماں باپ کی اور آپ سب کی مغفرت فرمائیں